ناظرین اس وقت ہم آئیے آپ مسجد شہدہ اہد دیکھ رہے ہیں پیچھے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ سلمانوں کی افاظت مدینہ سے اہم تھی تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے یہاں جبل رومات پر صحابہ تھے اور یہ آبادی سار یہ در دی تو اس سے بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے پہاڑ پر آئے یہ جبل رومات ہے جہاں پچاس تیر قمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے فریض رضی اللہ عنہ نے تین دفعہ کوشش کی کہ جب جنگ چر رہی تھی کہ یہاں سے گھوم کریں لیکن یہ لوگ یہاں پر صحابہ اکرام تھے اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس کی باؤنڈری وال وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں کچھ ہدایات کے بورڈ آپ کو نظر آئیں گے یہ مین گیٹ ہے اور پھر یوں گھومتے ہوئے یہ پورا احاطہ یہ شہدائے اہد کا خبرستان ہے نہ مال غنیمت تو اٹھا سکے یہاں سے میدان بھی چھوڑ کے وہی بھاگے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم زیارت مدینہ کا سلسلہ ہے ناظر مہترم آج بہت مبارک جگہ پر انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں وہ ہے جناب غزوہ احد اور مقام احد کے اوپر ہمارے ساتھ جامد رشید کیا سادزہ کا کافلہ ہے بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو بھی آپ کہہ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ جی الحمدللہ یہ آپ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد ہے جو ہم یہاں دول سے نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ بس کچھ ہی دیر میں ہم یہاں پہ پہنچنے والے ہیں اور اس پہاڑ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہت پہاڑ کی جانب حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ پہت پہاڑ ہے اور مجھے اس سے محبت ہے اور اسے ہم سے محبت ہے سیاہ ظلفوں میں پوشیدہ شبیدہ جھور کا عالم نیہاں تنرم و چمکیلے برائے نام پیچو خم ناظرین اس وقت ہم یہ آپ مسجد شہدائی اہد دیکھ رہے ہیں پیچھے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اور سامنے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھئے یہاں پہ لوگ اس پہاڑی پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے اصحادز اکرام ہیں سارے ماشاءاللہ یہ جبل رمات ہے جہاں پچاس تیر قمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھے اور ان سے یہ فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے پرندے آ کے ہمیں اچک رہے ہوں اس کے باوجود بھی تم لوگ یہاں سے مرچے کو مت چھوڑنا اور یہ بھی فرمایا تھا فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے مال غنیمت ہم لوگ اٹھا رہے ہوں یا شہید ہو جائیں لوگ آپ نے یہ نہیں چھوڑنا تو تھوڑا سا نظم میں ایک حکم کی بے اطاعتی ہوئی تو اس کی وحیث سے اجتماعی نظم جیسے ہی ٹوٹا تو بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا جی یہاں تھا اور پھر اس میں ایک اختلاف ہوا صحابہ میں کہ وہ مطلوب یہ تھا کہ جب تک جیت نہ جائیں لہذا اب جیت گئے ہیں تو اترنا چاہیے جی خطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی درف سے اس پر تنبیہ بھی ہوئی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تو آپ علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی چاہے وہ بدر میں ہو چاہے عہد میں ہو چاہے حضاب میں ہو چاہے فتح مکہ میں ہو کسی بھی جنگی کمانڈر جرنیل کے سامنے آپ جب اس کو رکھیں گے روایات سے اٹھا کے تو ایسی بہترین اور زبردست حکمت عملی تھی کہ ہر اعتبار صاحب علیہ السلام اس کا احطہ کرتے تھے جتنے جنگی اسباب ہو سکتے تھے تو یہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا یہ سامنے جبل اہد ہے اس سے بڑی محبت فرماتے تھے آپ علیہ السلام اور روایت بھی ہے جبلوی احبونا ونحبوہو یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور جب مدینہ تشریف لاتے تھے اور یہ نظر آنا شروع ہوتا تھا تو سواری کو تیز فرما دیتے تھے اور اپنی رفتار تیز فرما لیتے تھے تو اپنے آپ کو جو رکھا تھا پوشت پیچھے پہاڑ رکھا تھا یعنی مسلمانوں کا لشکر ایسے تھا کہ اپنے پیچھے پہاڑ کو رکھا تھا کہ دشمن وہاں سے نہ آسکے ایک طرف سے جہاں سے امکان تھا سیر اندازوں کو قبر کرنے کے لیے ادھر حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھے مشرقین کو وہ لیڈ کر رہے تھے جو شہ سوار تھے اور ادھر پچاس مسلمانوں کا لشکر تھا اس طرف تو شروع میں تو جو پہلا حلہ ہوا یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی تھی ایسا نہیں ہے غزوہ بدر میں ستر لوگ مارے گئے تھے کفار چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے اس میں غزوہ اہود میں جو مبارزہ ہوا پہلے تو دس لوگ ان کے آئے وہ جو انفرادی چیلنج دیتے تھے دس کے دس لوگ مارے گئے وہ وہ چھے ایک ہی خاندان کے مارے گئے حضرت علی بھی تھے دیگر صحابہ بھی جو لڑے بڑی بہادری سے تو مبارزہ میں مسلمان جیتے پہلے حلے میں جو گھمسان کی جنگ پڑی پہلا حلہ جب اجتماعی ہوا اس میں بھی مسلمان جیتے الحمدللہ اور اس میں اگرچہ مسلمان شہید ہوئے لیکن چالیس کفار بھی مارے گئے یعنی چالیس وہ مارے گئے ستر مسلمان شہید ہوئے بدر کے مقابلے میں دیکھے تو چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے جبکہ یہ چالیس مردار ہوئے تیسرے حلے میں جہاں پر تھوڑا سا خطا ہوئی صحابہ اکرام سے اور وہ چھوڑ دیا اپنا مقام اور ان کو موقع مل گیا تو اس کے اندر مسلمانوں کو نقصان ہوا لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پھر اس لشکر کا پیچھا بھی کیا یہ جب چلے گئے یہاں سے تو پھر ان کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں تو پھر یہ وہاں سے سر پٹ دوڑے تو نقصان ہوا اس جنگ میں بلا شبہ ہوا لیکن یہ کہنا کہ مسلمانوں کے شکست ہوئی یہ تاریخی اعتبار سے اور عداد کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے چاہے وہ مبارزے کی جنگ ہو یا عام جنگ ہو یا بعد میں پھر جو پیچھا اس کے کرنے کے لیے گئے مسلمان اس کی حد تک بھی تو یہ وہ جبل رماد کی وہ ہے جگہ جہاں پر پچاس تیر کمان تھے وہ جو دستہ آیا تھا خارج بن حدید اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آیا ساجی اس طرف سے آیا اس طرف سے آیا گھوم کے آیا نا پہاڑ 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 ساری ایسے تھا کہ مسلمانوں کا جو لکھ کر اس جگہ پر تھا اور کفار اس طرف تھے تو پھر ادھر سے مسلمان یہاں پر اور یہاں پر سامنے کفار کے لکھ کر تھا خارج بن ولید پھر وہاں سے گھوم کر پیچھے سے آ کر ادھر مسلمانوں پر اپنے آپ کے پیچھے تو پہاڑ کو رکھا تھا نا آپل ساتھ السلام نے تو ایک سائیڈ بجتی تھی یہی دائیں سائیڈ کے ادھر سے آ سکتے ہیں اور اسی کو کور کیا تھا جو پہلے دو جو پڑے نا جو مبارزہ ہوا یا جنگ ہوئی اس میں انہوں نے کور کیا اس میں تو شکست ہوگی بغیدہ خیمے بھی وہ کھڑ گئے پیچھے ہونا ہٹنا شروع ہوئے پھر حضرت خالد بن ولید رضی رضی رہاں تو بڑے لیڈر بھی تھے کمانڈر بھی تھے انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی دیکھا کہ یہ خالی ہوئی ہے چٹان اور یہ پچاس تیر کمان اتر گئے ہیں دس رکے تھے ان میں سے باقی نیچے اتر گئے تھے وہ سب کے سب شہید بھی ہوئے میرے خل دو ان میں سے بچے تھے تو جیسے ہی دیکھا یہ خالی ہوا ہے مقام تو پیچھے سے آگے پھر حملہ ہو رہے صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے پہاڑ اپنے پشت بھی لیا ساری آبادی کل ہی چھوڑ دی تو اس میں ایک جنگی حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کی افاظت مدینہ سے اہم تھی تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے یہاں جبل رومات پر صحابہ تھے اور یہ آبادی ساری یہ در دی تو اس سے بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے پہاڑ پر آئے تو پیچھے تو مدینہ نہیں یہ مدینہ تو آگئے لیکن اس میں یہ صیرت کے ادرات نے لکھا ہے مسلمانوں کا جو پشت تھی اس طرف تھی مسلمانوں کے پشت اس طرف تھی اور اس طرف مشکین تھے اس طرح سے اور مسلمان اس طرف تھے تو یہاں سے پھر خارنج بریض رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین دفعہ کوشش کی کہ جب جنگ چل رہی تھی کہ یہاں سے گھوم کریں لیکن یہ لوگ یہاں پر صحابہ اکرام تھے اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ خالی ہو چکا ہے پھر وہ یہاں سے گھوم کر آئے اور مسلمانوں کو پشت سے حملہ کیا تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کی باؤنڈری وال وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں کچھ ہدایات کے بورڈ آپ کو نظر آئیں گے یہ مین گیٹ ہے اور پھر یوں گھومتے ہوئے یہ پورا احاطہ یہ شہداء احد کا خبرستان ہے اور یہاں پہ جہاں وہ کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سینٹر میں ایک کمپاؤنڈ ہے بلیک کلر کی آپ کو کچھ اینٹیں وہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی اس کے اندر حضرت سید الشہداء حضرت حمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء اکرام کی قبور ہیں روایات میں یہ یہ کہ تمام جو شہداء ہیں وہ یہاں غزوہ احد کے تمام شہداء تو یہاں مدفون نہیں لیکن اکثریت وہ یہی مدفون ہے اور یہاں پہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کو دہرائیے اسلام علیکم یا آہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و اننا انشاءاللہ للاحقون اسأل اللہ لنا و لکم العافیہ نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی جو جنگی معارکہ جنگ ہوتی ہے معارکہ ہوتا ہے تو اس میں جو شکست یا فتح ہے اس سے نہیں ناپا جاتا کہ کس کے کتنا نقصان ہوا ہے بلکہ اس سے ناپا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو مقصد تھا جو حدف عسکری تھا وہ حاصل کیا 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 تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کیونکہ مشکین آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تو اس اگر حدف کو دیکھا جائے تو مشکین جو اس حدف میں ناکام ہو کر گئے واپس تو اس وجہ سے تو یہ یہ کہنا کہ مسلمانوں کس مارکہ میں شکست ہوئی ہے تو یہ غلط ہے نہ مال غنیمت اٹھا سکے یہاں سے میدان بھی چھوڑ کے وہی بھاگے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تین راؤنڈ جو جنگ کے تھے مبارزے کا تھا درمیان میں جو عام جنگ کا تھا اور پھر جو ان کے پیچھا تو دو راؤنڈ میں تو بازے طور پر مسلمان جیتے ہیں درمیان میں بھی چالیس ان کے مارے گئے ستر مسلمان شہید ہوئے یہ اب یہاں سے نظر آئے گا یہ جو یہاں سے وہ سامنے جو پہاڑ ہیں اس کے نیچے بغیدہ ذراد ہے بڑی ساری بندے یعنی گزر سکتے ہیں وہاں سے ابھی انہوں نے سیمن وغیرہ لگا کے اس کو بند کر دیا لوگ بہت جاتے تھے گرد حجیزخمی بھی ہوتے تھے اوپر چڑھتے تھے اور نیچے بھی جنگلہ لگا کے اس کو بند کر دیا اور وہاں پھر جب یہ چلے گئے تو کفار کا لشکر تو آب علیہ السلام نے وہاں نماز بھی ادا فرمائی وہ جگہ محفوظ ہے مسلمہ بھی آب علیہ السلام کا محفوظ ہے